زبور بیس اور تیری سختنی قربانی کو قبول کرے وہ تیرے دل کی آرزو بھر لائے اور تیری سب مشورت پوری کرے ہم تیری نجات پر شادیانہ بجائیں گے اور اپنے خدا کے نام پر چھنڈے کھڑے کریں گے خداوند تیری تمام درخواستیں پوری کرے اب میں جان گیا کہ خداوند اپنے ممسو کو بچا لیتا ہے وہ اپنے داہنے ہاتھ کی نجات بخش قوت سے اپنے مقدس آسمان پر سے اسے جواب دے گا کسی کو رتھوں کا اور کسی کو گھوڑوں کا بھروسہ ہے پر ہم تو خداوند اپنے خدا ہی کا نام لیں گے وہ تو جھکے اور گر پڑے پر ہم اٹھے اور سیدھے کھڑے ہیں آئے خداوند بچا لے جس در ہم پکاریں تو بادشاہ ہمیں جواب دے آمین زبور 21 میر مغنی کے لیے دعوت کا مضمور آئے خداوند تیری قوت سے بادشاہ خوش ہوگا اور تیری نجات سے اسے نہائیت شادمانی ہوگی تُو نے اس کے دل کی آرزو پوری کی ہے اور اس کے مو کی درخواست کو نامنظور نہیں کیا کیونکہ تُو اسے امتہ برکتیں بخشنے میں پیش قدمی کرتا ہے اور خالص سونے کا تاج اس کے سر پر رکھتا ہے اس نے تجھ سے زندگی چاہی اور تُو نے بخشی بلکہ عمر کی درازی ہمیشہ کے لیے تیری نجات کے سبب سے اس کی شوقت عظیم ہے تُو اسے حشمت اور جلال سے آراستہ کرتا ہے کیونکہ تُو ہمیشہ کے لیے اسے برکتوں سے مالا مال کرتا ہے اور اپنے حضور اسے خوش و خورم رکھتا ہے کیونکہ بادشاہ کا توقل خدامن پر ہے اور حق تعالیٰ کی شفقت کی بدولت اسے ہرگس جنبش نہ ہوگی تیرا ہاتھ تیرے سب دشمنوں کو ڈھونڈ نکالے گا تیرا دائنہ ہاتھ تُس سے کینا رکھنے والوں کا پتہ لگا لے گا تُو اپنے کہر کے وقت ان کو جلتے تنور کی مانند کر دے گا خدامند اپنے غضب میں ان کو نگل جائے گا اور آگ ان کو کھا جائے گی تُو ان کے پھل کو زمین پر سے نابوت کر دے گا اور ان کی نسل کو بنی آدم میں سے کیونکہ انہوں نے بدی کرنا چاہا انہوں نے ایسا منصوبہ باندھا جسے وہ پورا نہیں کر سکتے کیونکہ تُو ان کا مو پھیر دے گا تُو ان کے مقابلہ میں اپنے چلے چڑھائے گا آئے خدامند تُو اپنی ہی قوت میں سر بلند ہو اور ہم گاہ کر تیری قدرت کی ستائش کریں گے آمین خدامند کے مقدس کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر آپ کو اور آپ کے گھرانے کو اور سب سننے والوں کو برکت ملے آمین